نیو یورک کے علاقے برکلن کی ایک سر دوپہر میں نماز کے بعد کچھ نوجوان گپ شپ کر رہے ہیں لیکن ان دنوں ان کے پاس بات کرنے کے لیے ہلکے پھل کے موضوعات کچھ کم ہیں کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندیوں کے حکم ناموں اور ان پر متعدد عدالتی فیصلوں کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں تصور کریں کہ آپ اپنی ماں باپ بہن بھائی سے دور ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جہاں ہیں وہاں محفوظ نہیں یہ لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے علی عبدالل کا تعلق یمن سے ہے جہاں تین سال سے خانہ جنگی جاری ہے اور یمن ان چھے مسلم اکثریتی ممالک میں سے بھی ایک ہے جن سے تعلق رکھنے والوں کی امریکہ داخلے پر پابندی لگائی گئی ایک سال قبل اس حکم نامے کے سامنے آتے ہی ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر لوگوں نے احتجاج کیا تھا لیکن گزشتہ سال سپٹمبر میں جاری ہونے والے تیسرے حکم نامے میں وستی افریقی ملک چارٹ کو بھی شامل کر دیا گیا یہ وہاں سے تعلق رکھنے والوں کیلئے حیران کن تھا حسن مایو عبا کاکہ کے پاس گرین کارڈ ہے اور ان کا تعلق چارٹ سے ہے وہ نیو یوک میں انیس برس سے مقیم ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے چارٹ کو سفری پابندیوں میں شامل کیا گیا ہے وہ تو جیسے پھنس کے رہ گئے ہیں وہ کاروبار کرنے یا خاندان سے ملنے کے لیے بیرون ملک جانے کے بارے میں فکر مند ہیں ہم یہاں قانونی طور پر رہ رہے ہیں ہم کاروبار کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ بارڈر پر اہلکاروں کا ہماری جانب نجانے کے اثر رویہ ہو جبکہ یمن سے تعلق رکھنے والے محمد مسلح ایک سال کے دوران اپنے آبائی وطن کا سفر کر کے آئے ہیں اگرچہ گرین کارڈ کے باعث ان پر سفری پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ واپسی پر سیکیورٹی اہلکاروں کا رویہ ہوائی اڈے پر ان سے کافی مختلف تھا وہ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں آپ کا فون لے لیتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہے تصاویر وغیرہ دیکھتے ہیں یہ عجیب بات ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ٹریول ایجنٹ ودہ ممارس کے زیادہ ترگاہ کی امنی ہے پچھلے ایک سال کے دوران ان کے کاروبار میں پچاس فیصد تک کمی آئی ہے انہیں ڈھر ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو کاروبار کہیں بند ہی نہ ہو جائے پابندی کی وجہ سے ان کی بیمار والدہ بھی یمن میں پھنس کے رہ گئی ہیں ہم کاروبار کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن گھاروالوں کے بغیر نہیں صدارتی حکم نامے کے مطابق یہ امریکیوں کو دہشتگردی سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے رمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو وی او اے